رافیل ڈیل ماملے میں سپریم کورٹ نے سرکار کو ویمانوں کی قیمت اور سعودی کی پرکریہ کی جانکاری دینے کا عدیش دیا ہے سپریم کورٹ نے رافیل ڈیل کو لے کر ڈالی گئی آجکاؤں پر سنوائی کی جس میں کورٹ نے سرکار سے اس ڈیل کو لے کر جواب مانگا اور اس لئے دس دن کا ٹائم دیا چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے سنوائی کے دوران اٹونی جنرل کے کے ویڑو گوپال سے کہا جس کے بعد چیف جسٹس نے کہا جتنی جانکاری دے سکتے ہیں وہ دیں اور جو جانکاری نہیں دے سکتے ہیں اس کے بارے میں حلف نامے میں بتائیں یہی نئی ویمانوں کی پرائز ڈیل کے پروسس کے ساتھ آف سیٹ ڈیل میں شامل کمپنی کے بارے میں بھی جانکاری کورٹ کے ساتھ یاچکہ کرتاؤں کو دینے کے آدیش دیے گئے تو وہیں اس ماملے پر کانگریس نے بھی سرکار کو گھیرا اور بھروسہ جتایا کہ کورٹ کے آدیش کے بعد رافیل سعودی کی جانچ کے لیے جلد ہی جی پی سی بنائی جائیں رافیل کی بھرشتہ چار سے گھبرائی موڈی شاہ کی جوڑی اور اسی لیے انہوں نے سی بی آئی توڑی پر موڈی جی اب آپ کی ربڑ کی بوٹ کی ہوا نکل چکی ہے سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد جے پی سی کی جانچ کروانی ہی پڑے گی اور پردان منتری نریندر موڈی اس وقت دلی میں بولی بجلی بھی انٹیریر لوگوں کے گھروں تک پہنچنا شروع ہوا ہے تو میں جب بیتول کی دور سودور جنگلوں کے بشتاروں کی خبر سنتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے آئیے کون سوال پوچھنا چاہتا ہے کچھ کہنا چاہتا ہے سر میں پرسرام بیتول سے سر آج آپ سردار پٹیل کی سب سے اوچھی پرتیمہ کا لوکارپن کر کے آ رہے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے باتائیے آپ میری جگہ پہ آپ ہوتے تو کیسا لگتا دروے جی آپ کو کیسا لگتا سر میں اپنے آپ کو بہت آنندیت محسوس کرتا اور اس سے بڑی اپلپتی میرے جیون میں نہیں ہوتا بہا الکل بلکل آپ نے میرے دل کی بات بتا دی جو سپنا سنجویا ہو من میں ایک اچھا ہو کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے اور جب اپنے آنند سامنے وہ ہو جاتا ہے اور خود اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں اس کا آنند کتنا ادھوط ہوتا ہے من کو سنتوش کتنا ملتا ہے میرے لیے آج کا دن بیسا ہی ہے ایک سپنا سچ ہوتا اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا اور مجھے گجرات سے بہار نکلے قریب ساڑھے چار سال ہوئے لیکن مجھے خوشی ہے کہ میرے وہاں نکلنے کے بعد بھی بہا ایک ایسی ٹیم ہے جس ٹیم نے جی جان لگا کر اس کام کو پورا کیا ڈلی میں گریم منطری راشنا سنگھ اور کھیل منطری راجی وردھن سنگھ راٹھا اور نے رن فور یونٹی کو ہاری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا سردار والا بھائی پتیل کی جہتی کی موقع پر ایک تاکہ سندیش دینے کے لیے دیش پر میں رن فور یونٹی کا آیوجین کیا کیا جس کے لیے دلی کے ناشنال سٹیڈیم میں بھی بڑی سنکھیا میں لوگ ایک جوٹ ہوئے جن کو یونٹی کی اوہ دلانے کے بعد رن فور یونٹی کی شروعات کی گئی رن فور یونٹی میں سکولی بچوں کے ساتھی باکسر میری کوم اور جمناس ردیپا کرمکر جیسے پریئر بھی موجود رہے ناشنال سٹیڈیم سے رننگ کرتے ہوئے یہ لوگ انڈیا گیٹ پہنچے دلی ہی نہیں دیش کے دوسرے حصوں میں بھی لوگوں نے رن فور یونٹی میں بڑھ چڑھ کر پارٹسپیٹ کیا جنہیں راجی کے مکھے منتریوں اور موڈی کیابنیٹ کے الگ الگ منتریوں نے یونٹی کی اوہ دلائی